موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکنگ فوڈ جنکشن آج ہم بنا رہے ہیں بلیک فوڈ چوکلیٹ کیک اس کے لئے سب سے پہلے ہم پری ہیٹ کریں گے 30 منٹ کے لئے اپنے برطن کو کسی موٹے پیندے والا برطن لیں گے اور پھر اپنے سانچے کو گریسنگ کریں گے اس میں ڈبل پیپر لگائیں گے بٹر پیپر اور ہمیں جنگ انگریڈنس کی ضرورتیں وہ یہ ہیں اور پھر ہم اینڈا جو ہے وہ بیٹ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کرتے جائیں گے زیادہ بیٹ کریں گے کریم آنے تک بیٹ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے رہیں گے جب تک جو ہے یہ اچھے سے بیٹ نہیں ہوتا ہم بیٹ کر دیں گے اس کے بعد لاز میں ہم چیک کریں گے اگر یہ نہ گرے ہماری فنگر سے تو اس کا مطلب یہ بیٹ ہو گیا سہی سے اس میں ہم جو ہے باقی امیزہ باقی جو چیزیں ہماری خوشک والی چوکلیٹ پاوڈر میدہ بیکنگ پاوڈر وغیرہ وہ سب کچھ ایڈ کر دیں گے اب ایڈ ہو چکا ہے سب کچھ اس میں اب اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے اچھے سے بیٹ کر لیں نا بلکل بھی ہر سائیڈ سے جو ہے اس کو بیٹ کرنا ہے ہم نے اس کے بعد یہ اب ہمارا امیزہ تقریباً تیار ہو گیا ہے فل ٹائم اب ہم اس کو اپنے سانچے میں ڈالیں گے سانچے میں ڈالیں گے بعد اس کو ٹیپ کریں گے زمین پہ اور ہمارا پری ہیٹ جو ہو رہا ہے برتن آگ بند نہیں کرنی چلتی رہنی ہے اس میں رکھیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور تھوڑی دیر بعد تقریباً تیس منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ ہمارا کیک پکا ہے یا نہیں کیک ابھی یہ دیکھیں ابھی شاشٹک سٹک کے ساتھ ہمارا کیک جو ہے وہ الگ کیا رہا ہے مطلب ابھی نہیں پکا تھا اب تقریباً بیس منٹ کے بعد چیک کیا ہے تو ہمارا کیک جو ہے وہ پک چکا ہے اسی آنچ پہ ہی ہم کیک بنائیں گے جس پہ ہم پری ہیٹ کر رہے ہیں اب یہ تقریباً ہمارا کیک فول ٹائم تیار ہے اب ہم اس کو نکال رہے ہیں اس کو پانچ سے سات منٹ ایسے چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو ایسے بس نائف سے ہٹانا ہے سائز کو ہمارا کیک بہت ہی فلفی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنائے اور اب اس کو ایک پریٹ میں پانچ سے سات منٹ کے بعد نکال لینا ہے اور اس کے دبل پیپر جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں گے اب یہ ہمارا کیک جو ہے ریڈی ہے اس کا جو ہلکا سا جلو ہے وہ ہم کاٹ کے اتار دیں گے اب اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور ہمارا کیک جو ہے دو سے تین گھنٹے جو ہے ایسے ہی پڑا رہے گا ریسٹ دیں گے اور اس کے سلائس کر کے کٹ کر لیں اب ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ ساس اس کے لئے ہم دودھ چوکو پاورڈر چینی اور ایک چھٹکی نمکی وہ ڈال لیں گے اور پانی ڈال لیں گے ساری میئرمنٹس جو ہیں وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ریسٹیپی کے سٹارٹ میں ہی بتا دیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میڈیوم ہیٹ پہ پکانا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس میں ہم ڈارک چوکلیٹ ایک پورا کپ ڈالیں گے یہ اس میں میلٹ ہو جائے گی جلدی سے زیادہ دیر نہیں لگتی اور اس کو چمچ چھلاتے جانا ہے جب تقریبا یہ فل ٹائم ایسے ٹھک ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے آئل اس کے بعد پکانے کے بعد اب اس کو ہم چھان لیں گے یہ اسی برطن میں اب ہم چوکلیٹ والا دودھ بنائیں گے اس میں ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اور چینی ڈال دیا ہے اب اور کوئی چیز ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ چوکلیٹ وغیرہ پہلے سے ہی اس برطن میں لگی ہوئی ہے یہ اب ہم پکاتے رہیں گے یہ اب ہمارا دودھ تیار ہو گیا اب اس کو ہم چھان لیں گے اب ہم ویپنگ کریم جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں پہلے بیٹ کرتے رہیں گے اس کے بعد جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی بلکل ٹھک فار میں نہیں آتی اس کو بیٹ کرتے رہیں گے یہ اب ہماری کریم تیار ہے اب ہم کیک بنانے لگے ہیں تقریباً دو سے تین سے چار گھنٹے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنا ایک سلائس جو ہے وہ رکھیں گے کریم لگا کے رولنگ پلیٹ پہ اس کے بعد ہم دودھ جو ہم نے بنایا ہے چوکلٹ دودھ وہ لگائیں گے کیک کو کریں گے اس کو پھر کریم ایڈ کریں گے پورا جو ہے پورا جو ہے کریم لگا کے پھلا لینی ہے پورے کیک کے ساہر سائٹ تک اس کے بعد ہم اس پہ چوکلٹ جو ہے وہ سپریٹ کر دی ہے چوکلٹ کرش کی ہوئی اس کے بعد نیکس جو ہے ہماری سلائس وہ لکا لی ہے اس کو بھی ویسے ہی جو ہے سارا پروسس کریں گے پہلے اس کو دودھ لکائیں گے بلکل ایسے موشت کر لیں گے اس کے بعد کریم اپلائے کریں گے اس کے بعد چوکلٹ اپلائے کریں گے ایسا ہی یہ سارا جو ہے ہر لیئر کے ساتھ چلتا جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ بلاسٹ لیئر ہے اس کے اوپر بھی ہم اپلائے کر رہے ہیں باقی ہم نے تمام لیئر جو ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سٹارٹ والی لیئر کے ساتھ ہم نے کیا تھا دودھ لگایا کریم لگایا چوکلٹ لگایا اب یہ لاسٹ لیئر پہ ہم کریم اپلائے کر رہے ہیں دودھ اپلائے کر لیا ہے ہم نے بلکل مینج کر لینا ہے کریم کو یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ کریم لگے گی اندر تھوڑی سے کم کریم لگی ہے اب یہ اس کے سائیڈ بھی ساف کر لینی ہے آپ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیئے بلکل سائیڈ کلیر ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا اس کا لکھ آ رہا ہے اور اس کی سائیڈ پہ کریم لگایا جا رہی ہے تقریبا ہماری کریم لگ گیا اب اس کو مینج کریں گے کریم ہماری مینج ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے اب اس کی ہم ڈیکوریشن کریں گے ڈیکوریشن کے لیے جو ہم نے پہلے چوکلیٹ چوکلیٹ سوس بنائی ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس کو پورے کیک پہ پھیلا لیں گے اور اس بہت ہی کمال سوس بنی ہے اور بہت ہی کمال اپلائی ہوئی ہے اور ڈیکوریشن کریں گے ہم نے مینگو سے کیا آپ جس سے بھی کر سکتے ہیں مینگو اینڈ اوریو بسکٹس اس کے بعد ہم اس پر ڈیکوریشن کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہم وہ ایسے پتیاں سے بنا دیں گے نوزل سے اور اس کو یہ لاسٹ لوک ہے اس کی ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال بہت ہی اچھی لوک آئی ہے اور انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا کیک اور یہ بہت ہی اندر سے سوفٹ کیک ہے بہت ہی مویسٹ ہے بلکل بہت سوفٹ اور ماشاءاللہ سے یہ اندر کی اس کی لوک ہے کہ بلکل ہی ایسے کمال کا نظر آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ کمال ہے آسن اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے پلیز سبسکرائی بھائی چینل